موسیقی ویڈیو میں نظر آ رہا سیکڑوں لوگوں کا یہ حجوم لکش راہ سنگھ میوار کے گھر کے سامنے جھٹا ہے اس حجوم کی اگوائی کر رہے ہیں لکش راہ سنگھ کے چچیرے بھائی وشوراہ سنگھ میوار انہی کے لیے لوگوں کی یہ بڑی بھیڑ ادھرپو سٹی پیلس تک پہنچی ہے کیونکہ وشوراہ سنگھ کا راست دلک ہو گیا ہے جبکہ لکش راہ خود ریاست کے یوراج ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اب اسی ریاست سے یہ بوال کی تصویریں آ رہی ہیں یعنی راجستان کے ادھرپو سے جہاں راج گتی کو لے کر پورے شور اکل کے ساتھ ویواد چرم پر ہے بھاسکر کی ریپورٹ کے مطابق مہارانہ پرطاپ کے ونشجوں میں ایسا جھگڑا پہلی بار سامنے آیا ہے وہیں سومبار دیر رات قریب ایک بجے پرشاسن نے ویواد جگہ کو کرکہ ریسیور کی نیوکتی بھی کر دی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ویواد کے اصل کے اندر میں ہیں وشوراہ سنگھ میوار اور ارون سنگھ میوار چاچا اور بھتیجے کیونکہ چاچا ارون سنگھ میوار کے زندہ رہتے ہوئے وشوراہ سنگھ میوار کا راست دلک ہونا بڑی بات ہے مگر زون آف کنٹینشن کی ڈیٹیل کیا ہے مطلب اتنی بڑی بھیڑند ہو کس لیے رہی ہے جب تک آپ میوار راج گھرانے کا فیملی ٹری نہیں سمجھ لیتے یہ وہ فیملی ہے جو مہارانہ پرطاپ کے ونشج ہے اسی ونش سے لکشے راز سنگھ میوار جو وراج ہونے کا آدابہ کرتے ہیں راج پریوار میں اس اہم پت پر ہونے کے چلتے ان کی پپولاریٹی بھی گھوپ ہے انسٹاگرام پر ان کے گیارہ لاک سے زیادہ فالوورز ہیں لیکن ان کے لیے اب یہ ماملہ پہ چیدہ ہو گیا ہے اس کے لیے پہلے ان کا فیملی ٹری سمجھیں مہارانہ پرطاپ کے ونشج بھگوان سنگھ میوار ادھائپور ریاست کے آخری شاسک تھے مہارانہ بھگوات سنگھ کے دو پتر تھے مہیندر سنگھ میوار اور ارون سنگھ میوار مہیندر سنگھ میوار کے بڑے بیٹے تھے جن کے بیٹے کے نام ہیں وشوراج سنگھ میوار اور ارون سنگھ میوار چھوٹے بیٹے جن کے بیٹے ہیں لکش راج سنگھ میوار یہ فیملیٹری اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اب ویواد کے روٹس پر بات کرتے ہیں 1971 میں بھارت سرکار نے سبھی شائی خطاب یا راج شائی ویستہ کو ختم کر دیا تھا اس کے بعد صرف سرکاری نیام پورے راججے کے لیے لاغو ہو گئے یہ نیام ادھائپور راج گھرانے پر بھی لاغو ہوا اس راج گھرانے کی گدھی کو سمالنے کے لیے مہارانہ بھگوت سنگھ نے مہارانہ میوار چیریٹیبل فاؤنڈیشن نام کی ایک سنستہ شروع کی یہ سنستہ ادھائپور میں سٹی پیلیس سنگرالیا چلاتی ہے ورطمان میں بھگوت سنگھ کے بیٹے ارون سنگھ میوار اسی ٹرسٹ کے ادھیاکش ہیں یعنی بھگوت سنگھ کے چھوٹے بیٹے ایسا کیوں ہوا اس کے بارے میں دیوانگر بھگون سنگھ میوار کی وسیعت سے پتا چلتا ہے کہ ارون سنگھ وسیعت کا ریفرنس دے کر خود کو مہارانہ میوار چیریٹیبل فاؤنڈیشن کا ادھیاکش بتاتے ہیں انڈیا ٹوڈے میں چھپے ایک آرٹیکل کے مطابق مہیند سنگھ نے اپنے پتا بھگون سنگھ میوار پر فضول خرچی اور پولیگیمی یعنی بہو ویوا کے عروپ لگائے اور سمپتی میں بٹوارے کی مانگ کی اس کے بعد بھگوت سنگھ نے انہیں اپنی وسیعت سے باہر کر دیا اب مہیندر سنگھ میوار کا پریوار ادھے پور سٹی پیلس سے دور رہتا ہے مگر دونوں بھائیوں میں یعنی مہیندر سنگھ اور ارون سنگھ میں راج گتی کو لے کر ویواد ہوتا رہا ہے انڈیا ٹوڈے کے ریپورٹر شرط کمار بتاتے ہیں کہ ادھے پور کے آس پاس کے ریاستوں میں بڑے بیٹے مہین سنگھ کا زیادہ پربھاوف تھا حالانکہ 10 نومبر کو مہین سنگھ میوار کا ندھن ہو گیا اس کے بعد 25 نومبر کو ان کے بیٹے ورطمان بی جے پی ویدھائیک وشوراہ سنگھ کا راستے لکھ ہوا بی جے پی امیل نے وشوراہ سنگھ میوار کے راستے لکھ کی رسم چطوڑگر درگ میں موجود فتح پرکاش محل میں نبھائی گئی اس کے بعد ان کا کاریکرام ادھے پور کے سٹی پیلس میں دھونی درشن کے لیے جانا تھا اسی کے لیے وہ ایک بڑے کافلے کے ساتھ سٹی پیلس پہنچے کاریکرام کے جانکاری ارون سنگھ میوار کو بھی تھی جن کے پاس ادھے پور سٹی پیلس کا کنٹرول ہے ایسے میں انہوں نے پہلے سے ہی سٹی پیلس کے گیٹ بند کر رکھے تھے جانکاری پولیس کو بھی تھی اور پولیس کو لمبے وقت سے چلے آرہے ویوات کا بھی پتہ تھا اس لئے موقع پر بھاری پولیس بلتینات تھا جب وشوراہ سنگھ میوار سٹی پیلس کے پاس پہنچے تو ان کے سمرتکوں اور پولیس کے بیچ نوک جھوک بھی دیکھنے کو ملی نوک جھوک دیرے دیرے بڑھ گئی اور سمرتکوں نے پولیس کی بیریگیٹنگ توڑ ڈالی سمرتک دس گاڑیوں کے ساتھ اندر جانا چاہتے تھے جس کی اجازت انہیں نہیں ملی حالانکہ بعد میں تین گاڑیوں کو اندر جانے کی انومتی مل گئی مگر اسے لے کر بہت زوردار بیوات بھی دیکھا گیا اس بارے میں مہارانہ بیوار چیریٹیبل فاؤنڈیشن نے ایک دن پہلے ہی چوبیس نومبر کی شام کو دو آم سوچنایں جاری کرتی تھی ایک آم سوچنا میں کہا گیا کہ وشوراج ٹرسٹ کے صدس سے نہیں ہے اور سوموار کو پیلس میوزیم میں سرکشہ کی درشتی سے انہادکرت لوگوں کو انٹری نہیں دی جائی وشوراج کا گارکرم ایک لنگ جی مندر جانے کا بھی تھا ٹرسٹ کی انہے آم سوچنا میں بتایا گیا کہ ارون سنگھ ہی ٹرسٹ کے ادھیاکش ہیں اس مندر میں بھی انہادکرت پرویش نشید رہے گا ارون سنگھ میوار نے پولیس پیشاسن سے سرکشہ کی مانگ کی تھی اس بارے میں وشوراج سنگھ میوار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریت نبھانے سے روکنا سراسر غلط ہے ایسے تو سادارن بات تھی کہ دھونی ماتا پہ جا کے درشن کرنا اب یہ بات کو اتنا بگاڑ دیا ہے اس سب باتیں کرنے کے لئے اس لئے ایک تو آپ لوگوں کا پریم ہے اور آپ لوگ سب میرے خیال سے آپ کے من میں آپ جانتے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ غلط ہے اس لئے آپ کا سپورٹ بھی ہے اس لئے میں بہت آپ کو دینیوا دیتا ہوں اب کتنے لوگ جائیں گے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اب کتنے لوگ آنا چاہتے ہیں اور درشن تو کرنا ہی ہے اب وہ پرشاہ سے انتظام کریں پولیس کا کافی جاپتہ ہوں نے اس گیٹ پہ بھی کافی نپلائی کیا ہوا ہے جاپتہ کافی لگایا ہوا ہے سمجھانے کی بات ہے مجھے کہنا یہ تھوڑا انیسنس یہ جو سمپتی ہے سب پاریوارک سمپتی ہے تو کسی ایک سدے سے دوسرے کو اندر نہیں آنے دے وہ بھی دھوک دینے کے لئے یہ تو کہاں کا کانون ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں جو بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ سمجھانے کی بات نہیں ہے یہ تو حق کی بات ہے جمکیون کی پتنی مہمہ سنگھ راجسمند لوگ سبا سے سانسد ہے عدیپور جلہ پشاسن اور پولیس لگتار دونوں پکشوں کی سمجھائش دینے میں لگی ہیں بھاسکر کی ریپورٹ کے مطابق یہ جانکاری سامنے آئی ہے کہ گرکی کا نوٹس سٹی پیلیس کے گیٹ پر لگایا گیا ہے نوٹس میں دونوں اور سے ہوئی پتھر بازی کی گھٹنا کا ذکر کیا گیا ہے ساتھ ہی اس گھٹنا میں کئی لوگوں کے خائل ہونے کی بھی خبر ہے اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر ہنسا بھی ہوئی ہے مہیں وشوراج سنگھ میوار رات قریب ڈیڑھ بجے دھونی کے درشن کیے بگیر اپنے نواز سامور بھاگ لوٹ گئے پھر قریب آٹھ گھنٹے تک سمرتھکوں کے ساتھ سٹی پیلیس کے باہر ڈٹے رہے کرک کی جانکاری ملنے اور پرشاسن کے اور سے ضروری کاروائی کے آشوازن کے بعد شیوشوراج سنگھ نے اپنے سمرتھکوں سے بات بھی کی اب یہ معاملہ کب خل ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے آگے بھی اس معاملے میں جو اپ ڈیٹس آئیں گے وہ ہم آپ تک اسی طرح پہنچاتے رہیں گے آپ اس خبر پر کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں ہمارے ساتھی جنہوں نے اس کرپٹیل تمام جانکاری جھٹائی ہے ان کا نام ہے شیخ ناوید دیکھتے رہیے دل لنٹا شکریہ